ظالموں تمہیں توحید کسی نے بتائی نہیں ہے میری بڑے ہی عرصے سے خواہش تھی کہ میں مرنے سے پہلے نبیوں علی توحید بیان کر کے جاؤں جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو سکھائی ہے اور نبیوں کی وہ توحید قرآن میں رپورٹ ہوئی ہے لیکن میں ریلیکٹنٹ رہتا تھا میشہ بابے بیچ میں ڈالتا ہوتا تھا کیا زیادہ کوئی چھلانگ مار لی تو میں کہتا تھا یا علی بددنا کو لیکن اللہ کے فضل سے یہ انہوں نے پراپے گھنڈا کٹھا کیا میں نے پوری ڈیٹھ گھنٹے کی ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے بس اس کے حوالے انڈ پہ پہنچے میں اگلے ویک وہ ویڈیو آ رہی ہے انبیاء کے نام پر شرک شیطانی توحید شیطانی بابوں کا فتنہ یہ اس کا ٹائٹل ہے شیطانی توحید یہ شیطانی توحید ہے کہ جس میں آپ کو خدا کا تعریف ہی نہ کروایا جائے چاند اللہ نے منایا سورج اللہ نے منایا اے اللہ جو بندے ہو اے تے ساری کہنے نے ذراعہ کب ہونا کہڑا بابا دبیا ہویا ہے اے کچھ نہیں کر سکتا اے اپنا پشاب نہیں روک سکتا توسی کہہ رہا انہیں سمندن روکے ہے تے پتہ لگ جائے گا کنی کی توحید تو اڈی چنگی لگ دی انہوں یہ کیسے ہو گیا کہ رائیوینڈ کی توحید میں سولہ لاکھ بندہ کٹھا ہو اور حضرت نو کی توحید میں ٹھتر بندے بھی نہ سوہ بھی نہ پورے اوڑ اذا ملنے میں توحید توحید میں فرق ہے نبیوں کی توحید اور ہے بابوں کی توحید اور ہے کتابوں کی توحید اور ہے بابوں کی توحید اور ہے تو ویڈیو رکارڈ ہو چکی ہے سبر کرو آہو جائے گی افلوٹ سرکار میری زندگی میں درجنوں ایسے واقعات ہیں کہ میرے ساتھیوں نے میرے فیملی میمبرز نے یہی گمان کیا کہ اے تھے مارا گیا اور آج میں کہتا ہوں وہ واقعات نہ ہوتے تو آج اللہ تعالیٰ مجھے اس مقام پہ نہ پوچھاتا کہ ان کے ہزار سال میں کوئی بابا نہیں ہاں پروڈیوز کر سکتے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دیو ان کے بابوں نے جو عزت کمائی گیا تو باقی بابوں کے تلوے چاٹ چاٹ کے میں سارے بابوں نے پوڑ کے رہا دیتا ہے اس نے باوجود ہی نہ دی وہاں میرے نہ لگ گئی ہے اس طرح کی مثال پہلے کوئی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے یہ سچائی کی طاقت ہے اللہ کے فضل سے حالانکہ میرے فیملی میمبرز میرے قریبی لوگ کہتا ہے مارا گیا انہیں سانوی مروا دیتا میں وہ دو ہی کہتا ہوں نا نا ایک وقت آئے گا جو چیزیں تم میری یہ ہائلائٹ کر رہے ہیں یہ میرے نیگٹیو پوائنٹس ہیں انہیں چیزوں نے میری سٹنٹھ بننا ہے دو میری پوزیٹیو چیزیں ایسی جنہیں میں پوزیٹیو سمجھتا تھا میرے علاوہ سارے نیگٹیو سمجھتے تھے سوائے جن کو اللہ نے عقل دی تھی ایک جو میں نے بابوں کو آٹ ڈالا لوگ کہتے تھے جناب اے تھے لوگ گال سوڑنگی نہیں تو سیدھے بابے پونڈ دینا میں کہا نہیں اے ہی سوڑنگی اٹھ دیکھ لو دوہزار تئیس میں میں بیٹھا ہوں بابینل کیے ہو رہی ہے میمز بن رہی ہے میں دوسرا میں نے بنو میہ کو آٹ ڈالا لوگ کہتے تھے جناب بہت اتھے ہاتھ پا لیا میں کہا اللہ نے نبی تو تو کوئی اچھا ہوئی نہیں سکتا نا اسینی تکنا کے جو رسول اللہ کے مقابلے پر کھڑا ہوگا سیدھا اس کی گردن پر آت جائے گا آج آپ ہماری لائف سٹوری سنیں 90% لوگ جو ریورٹ ہوئے ہیں کربلا سن کے ہوئے ہیں اور کربلا نے انہیں توہی تک پچھا دیا تو اسی پوری زندگی قرآن بیان کر کے توہی تک نہیں پچھا سکے اللہ نے ہمارے ذریعے ان لوگوں کو توہی تک پچھا دیا سچائی کی طاقت یا کربلا ہوگی یا بابوں کی جو سٹوریاں میں نے کی ہیں اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جو آیت حدیث جو دس دینہ اور لکھی نظر آن دی ہے اے بڑے تھوڑے جو دینے ہاں بعد میں سارے یہی ہو جاتے ہیں لیکن شروع میں یہ ٹریگر ہوتا ہے کہنے ہیں یہ رہے تھے کوئی نہیں چھڑتا بابا جی وہ تو جناف دیکھو کہنے ہیں انہوں نے ویعہ کر دیتا ہے یا تیسری کوئی چیز تھی وہ جو میرے پر یہ کادیانیت کا اعزام لگاتے تھے اے لائے کرو بلکل لائے کرو لاندر وہ اس طرح ہی تاکہ تو آڑی مجی ٹھوک دی رہے کیونکہ جب یہ کادیانیت کا اعزام لگایا تو میں فٹشنی رسول اللہ ایسا میں کھرچے ہے ایسا کھرچے ہے کہ میں انہوں نے فور سٹیج کینسر بنا چڑھے ایسے ہم ہون سارے آگے کہہ رہے ہیں نہیں 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 وہ انجینئر صاحب ہم پر ویسے اعزام لگا رہے ہیں اوے وہ برلوی جو پوری دنیا کو گستاخے رسول کہتے تھے آج انجینئر صاحب سے کہہ رہے ہیں جناب اسی گستاخے رسول نہیں مر سے بھیک مانگ رہے ہیں ان کو آپ نے اس ڈیفینسی موڈر میں دیکھا تھا تو یہ میرے وہ ہارڈ لائنر ہونے کی وجہ سے ہوا ہے سارا کچھ